اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم پکوڑے کسی بھی وقت کھانے کے لیے مل جائیں تو انکار کوئی نہیں کرتا اور پھر ماہ رمضان میں تو خاص طور پر قسم قسم کے پکوڑے افتاری کے لیے بنائے جاتے ہیں رمضان سپیشل میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سکینی کے پکوڑے یعنی کہ توری کے ایک عدد لی ہے توری ایک عدد بڑے سائز کا لیا ہے پیاس آدھا کپ لیا ہے بیسن دو کھانے کے چمچ میدہ دو کھانے کے چمچ لیا ہے چاول کاٹا آدھا کپ لیا ہے پانی ون ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون لال میش پورڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون ہی لیا ہے سوکھا دھنیا آپ اپنی مرضی سے یہ مسالہ جات کم زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم توری کو چھل کے سمیت قدو کش کر لیں گے اور جو ہم نے ایک عدد بڑے سائز کا پیاز لیا ہے اسے بھی قدو کش کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ دو پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی پیاز چھوٹے ہیں توری اور پیاز کو قدو کش کرنے کے بعد ہم نے جتنی بھی چیزیں لی ہیں یعنی کہ میدہ بیسن چاول کا آٹا اور جتنے مسالہ جات لیے ہیں یہ سب ہم شامل کر کے ان سب کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے پانی پہلے نہیں ڈالنا پہلے ہم چیزوں کو اسی طرح سے مکس کریں گے چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے مکس کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اور مسالہ جات کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا اب ہم اس میں باقی کا پانی بھی ڈال دیں گے اس سارے مکسر کو بنانے میں آدھا کپ پانی ہی استعمال ہوا ہے ہمیں اسے پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا گاڑا ہی رکھنا ہے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چمچ کی مدد سے ایک ایک کر کے پکوڑے ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں پکوڑے جو ہیں بہت بڑے نہیں بنانے ہیں درمیانے سائز کے ہی بنانے ہیں توڑی کے پکوڑے بہت ہی مزے کے کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پکوڑے ہمارے بن کر تقریباً تیار ہیں اب ہم ایک پلیٹ میں کچن پیپر لگا کر اسے نکالتے جائیں گے تاکہ جتنا بھی اضافی آئل ہے وہ نکل جائے بہت ہی مزے کے سکینی کے پکوڑے ہمارے بن کر تیار ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی لائک شیئر اور سبسکرائب نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ